انسان ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے سچی بات یہ ہے حق شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر کے جو ہے وہ ایک لمبی مسافت تیہ کی اور بعد میں حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں دو فرسخ چل کے آیا ہوں اتنی گرمی میں اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے وہ پک جائے اتنی گرمی تھی اور میں اپنی ماں کو کندوں پہ اٹھا کر کے لائے ہوں دو فرسخ ہمارے دور کے نو کلومیٹر بنتے ہیں تو اس نے کہا اتنا سفر ماں کو کندوں پہ اٹھا کر کے لائے ہوں تو کیا میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تو ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ دے سکا ہے ماں حس کے جب دیکھ لے تو وہ جو راحت سینے میں اترتی ہے اس کا ہی بدل نہیں ہے ساری زندگی انسان لگا رہے تو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا شکری ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے فرمایا میرا شکر مان اور اپنے والدین کا شکر مان وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمِ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شہریک ٹھرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا یہ کہنا نہ مان فَلَا تَتَهُمَا یہ ان کا حکم نامہ کبھی تسلیم نہ کر وَصَاحِبُ هُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَ لیکن اس کے باوجود دنیا پر ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیشا ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان سے رویہ اچھا رکھنا چاہئے یہ کتنی بڑی بات اور اگر ماں باپ مومن ہوں پھر ماں باپ متقی ہوں اور پرحزگار ہوں تو پھر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ان کے حق ہیں ماں باپ کافر بھی ہوں حضرتِ اسمار رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کی حضور میری ماں آئی ہے اور وہ کافرہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں حضور نے فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو تو والدین کے ساتھ اگرچہ وہ ایسی بات کا حکم دیں وہ بات نہ مانیں لَا تَعْتَ الْمَخْلُوكِ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اچھا یہاں زمنا نے ایک بات ذہن میں آگئی بعض کاتھ اولاد جو ہے وہ مصیبت میں پھس جاتی ہے کہ ماں اور حکم دے رہی ہے اور باپ اور حکم دے رہا ہے اور دونوں جو ہیں وہ آپس میں مخالف اور متضاد ہیں ماں کہتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ فلان جگہ کر اور باپ کہتا ہے نہیں فلان جگہ کر اب ہو تو ایک جگہ سکتا ہے اور دونوں جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور اولاد پھس رہے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تو ماں باپ کوئی چاہیے کہ اولاد کو مشکت میں نہ ڈالیں کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال دیں کہ ان سے گستاخی ہو جائے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی سریح حکم نہیں دیا ان کو اشارے کنائشے کہتا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں اور کام کر دیں میں نے صراحة تان مخاطب کر کے نہیں کہا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں اور کہیں معروم نہ ہو جائیں میں نے اس ڈر سے کبھی انہیں حکم ہی نہیں دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ دونوں یوں ایسا حکم دے رہے ہوں جو انسان دونوں پر عمل نہ کر سکتا ہو ایک پر عمل کرنا ضروری ہے تو پہلے تو وہ کوشش کرے کہ جو ہے وہ دونوں اپنا حکم واپس لے لے اور مجھے کسی کی بات کا انکار کرنے کا موقع نہ ملے لیکن اگر دونوں اپنے فیصلے پر اٹال کھڑے ہوں تو پھر حکم ماننے کے اندر ترجیح باپ کو دی جائے گی یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب خدمت کریں گے خدمت میں ترجیح ماں کو ہوگی اور حکم کی تعمیل میں ترجیح باپ کو ہوگی کیونکہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ باپ ہے ماں نہیں ہے جب آئیں باہر سے تو آپ ٹانگیں ربانا چاہتے ہیں تو پہلے امی جی کی دبوائیں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن حکم کی تعمیل میں باپ مقدم ہے تو اس وقت پھر باپ کی بات کی جائے گی ہاں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ایسا حکم دے رہا ہو کہ جو شریعت بیضا کی مخالفت میں ہو تو پھر ان کا یہ حکم نہ مانے لیکن جو ہے وہ ان کی توہین اور ان کی تظلیل پھر بھی نہ کی جائے ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آیا جائے